السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے جانور کے عمر کیا ہونی چاہیے تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کئی قسم کے مثلا اونٹ وغیرہ کے اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو اس کے عمر کا کچھ الگ حکم ہے اگر کوئی گائے بیل بھیس وغیرہ کے کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کے جو ہے عمر کا الگ حکم ہے اور اگر اس سے کوئی چھوٹا جانور مثلا بکرا بکری دنبا بھیر بھیسکین جانور کے اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو اس کے جو ہے عمر کا کچھ الگ حکم ہے تو ان تین جو ہے جانوروں کا جو ہے عمر کیا ہونی چاہیے اس کو آپ سمجھے دیں اگر کوئی شخص اونٹ اونٹنی کا قربانی دے رہا ہے تو اونٹ یا اونٹنی جس کا وہ قربانی دے رہا ہے تو ایسے جانور کی جو ہے عمر کم سے کم جو ہے پانچ سال کا ہونا ضروری ہے اس سے کم کے اگر اس کی عمر ہے پھر قربانی درست دیں اسی طریقے سے اگر کوئی بیل گائے یا بھینس وغیرہ کا قربانی دے رہا ہے تو ان جانوروں میں جو ہے عمر کم سے کم دو سال کا ہونا ضروری ہے اگر اس سے ایک دن بھی کم ہے پھر اس کے قربانی درست دیں اور اگر تیسرے قسم کے جانور مثلا بکری ہے بکرا ہے بھیڑ ہے دھنبا ہے خاصی ہے ان جانور کے اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو اس کی جو ہے کم سے کم عمر ایک سال کا ہونا ضروری ہے ہاں یہاں ایک بات کی جو ہے اجازت دی ہے اگر کوئی بھیڑ یا دھنبا وغیرہ کا قربانی کر رہا ہے لیکن اس کے عمر مکمل ایک سال نہیں ہوا ہے لیکن وہ دیکھنے میں اتنا موٹا اور فربا معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایک سال کے ہمجنسوں میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی تمیز نہ کر سکے کوئی الگ نہ کر سکے کہ اس کے عمر کم ہے اور اس کے عمر زیادہ ہے تو ایسے بھیڑ اور دھنبے کی قربانی درست ہے جس کے عمر ایک سال تو نہیں ہوا ہے لیکن وہ اتنا موٹا تازہ ہو گیا ہے کہ دیکھنے میں وہ ایک سال سے کم کا نہیں لگتا ہے تو ایسے بھیڑ اور دھنبے کی قربانی درست ہے لیکن یہاں یہ بھی شرط ہے کہ اس کے عمر کم سے کم چھے مہنے سے کم کی نہ ہو بلکہ چھے مہنے سے زیاد کی ہو امید کرتا ہوں کہ آپ ازران اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ